السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں رمضان کو رمضان کہنے کے چار اسباب و وجوہات ہیں نمبر ایک رمضان یہ لفظ رمز سے ماخوز ہے جس کا معنی ہوتا ہے دھوب کی شدت سے پتھر ریت وغیرہ کا گرم ہو جانا چونکہ یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح سے سورج کی گرمی زمین کو جلا کر سکھا دیتی ہے نمبر دو پہلی مرتبہ جب روزہ فرض ہوا تو یہ ماہ رمضان سخت گرمیوں کے مہینے میں پڑا تھا تو جب گرمی کی وجہ سے گرمیوں کا احساس ہوا تو اس مہینے کا نام رمضان پڑ گیا نمبر تین رمضان کا ایک معنی جلنا اور جلانا ہے تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ داروں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے نمبر چار رمضان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ رمضان ایسی بارش کو کہتے ہیں جو موسم گرمہ کے بالکل آخر میں آئے اور گرمی کی تیزی کو دور کر دے تو یہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کے جوش کو کم کر دیتا ہے اور برائیوں کو دھو ڈالتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسلہ دار بارش برسنے سے زمین گرد و غبار سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے اسی طرح سے ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت و مغفرت بخشش و کرم کی موسلہ دار بارش سے اہل ایمان کے جسموں کو گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے اور ان کے دلوں کو ہر قسم کے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے مزید دلچسپ معلومات جاننے کیلئے ہمارے چینل ارد انفرمیشن کو سبسکرائب کریں شکریہ